اسلام علیکم جی جنب ویلوگ کا کام تو بہر ہو گیا ہے ویلوگ بنا لیا ہے سلاحید بھئی کے پساتھ مل کے اور تباہ سے ہم نے یہ ہوا کہ ہم آئے تھے فرنچ فرائز رول کا ویلوگ بنانے کے لئے لیکن ہوا یہ کہ فرنچ فرائز رول والے تھوڑا سا شاید کلیئر نہیں تھے کہ وہ کس طرح سے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں کس طرح سے ان کی مارکیٹنگ ہو جاتی ہے تو ایک طرح سے فری مارکیٹنگ ہوتی ہے یہ تو پھر ہم نے سوچا کہ وہیں جعوید نہری جعوید نہری سے تھوڑا سا آگے جا کے بابا کا ڈھابا باباز ڈھابا بابا کا ڈھابا یہ دونوں نام ہیں اس کے تو ایک نئے آئیٹم کھلے ہیں نئی چیز کھلی ہیں فیڈرل بیری ہے بلوک پندرہ میں جعوید نہری سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پہ ہی پڑتا ہے بابا کا ڈھابا بہت زبادس ایمبین سے بہت اچھا کھانا ہے میں نے خود ابھی ٹرائے کیا ہے اس میں میں نے جو بھی ٹرائے کیا ہے وہ بابا بادامی کڑائی اور چڑسی ٹکہ اس کے علاوہ ایک بہت ہی زبادس کذن کی نئی یونیک آئیٹم وہ لے کر آیا ہے چھٹکی کباب چلو کباب تو آپ نے سنا ہوگا یہ چھٹکی کباب وہ نئی چیز میں نے سنی ہے تو بہت اچھا مجھے پسند بھی آیا اور تعریف بھی ہم نے کیے ریویو آپ ہمارا دیکھ سکتے ہیں فوڈ ایکسپلوزر شفٹی نائن بھی جا کے وہاں پر راشد اسند اور تاہ سراج کو آپ دیکھیں تو ابھی میں روا دھوا ہوں واپس گھر کے طرف وارڈر پم سے میں نے آغاز لیا تھا اور ابھی میں جا رہا ہوں راپ آباد کی طرف تو آئیے میں راستے میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی ہم نے آئیشہ منزل کراس کر لیا ہے اور ویلوک کرنے کے بعد میں ابھی گھر کے طرف جا رہا ہوں آج کا بڑا اچھا راہ ہمارا ویلوک آپ ضرور دیکھئے گا تو یہ میں ابھی ہوں آپ یہ سمجھ لیے کہ کریم آباد سے پہلے کا جو علاقہ ہے دراصل جو کریم آباد ہے نا کریم آباد سے جو مشہور ہے یہ لیف سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں لیف سائیڈ پہ جو علاقہ ہے یہ کریم آباد یہ دراصل ہے کریم آباد اصل میں یہ ہی ہے یہ پورے فلیڈز بنے ہیں فلیڈز کی پٹی ہے تو یہ کریم آباد کلاتی ہے تو مشہور جو ہے وہ دارے چورنگی جہاں پر لوگوں کا پورا ایک جمع غفیر جمع ہوتا ہے وہاں پر بس سٹاپس بھی ہیں اور ساری چیزیں ہیں مارکیٹ بھی ہیں وہ کریم آباد سے مشہور ہے لیکن دراصل جو اصل میں کریم آباد جو فلیڈز ہوئی ہے یہ ہم پہنچے ہیں اس وقت کریم آباد اور یہ لیف سائیڈ پہ ادھر آپ دیکھیں تو لیف سائیڈ پہ یہ کریم آباد کی فرنیچر مارکٹ شروع رہی ہے یہ لائٹیں آپ کو نظر آرہی ہوں گی اور آپ کو شاید کچھ فرنیچر بھی باہر لکھا نظر آرہا ہوگا تو یہ علاقہ ہے کریم آباد کا اور یہ میں اس وقت کریم آباد کا جو مین چوک ہے اس میں میں داخل ہو گیا ہوں یہ سامنے سے پولس موبائل آرہی ہے اور ان کا پتہ نہیں اس وقت کیا کام ہے بڑی ٹینشن میں لگ رہے ہیں اچھا جی یہ کریم آباد جو ہے نا یہاں پر پہلے کبھی ایک ٹرک کھڑا ہوا کھٹا تھا جو کہ اپنے دل نہیں آرہا مجھے ہاں ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے کریم آباد پہ نائی سی وی ڈی اس کا ایک موبائل کلینک ہے یہاں پہ کریم آباد کے پول کے بالکل نیچے آئی ہے تو اگر کوئی خدا نہ خاصہ امرجنسی ہو کسی کو کوئی ہارٹ پرابلم ہو گئی ہو گھر میں زہر سی بات ہے کہ ٹریٹمنٹ تو گھر میں نہیں ہو سکتا اور فوری دور پہ فرسٹ ایٹ لینی ہو فوری دور پہ فرسٹ ایٹ لینی ہو تو فرسٹ ایٹ لینے کے لیے آپ یہاں پر تحشیب لے آئیں کریم آباد کے پول کے نیچے نائی سی وی ڈی کا کنٹینر موجود ہے اس کنٹینر میں فرسٹ ایٹ دی جاتی ہے تو نظرین یہ بری طرح میں فسک ہوں ٹریفک میں لیکن شکر ہے کہ فوری دور پہ ریکوور بھی کر لیا اور نکل بھی آئیں یہ رکشے والے بھائی رکشے والے بھائیہ ہٹ جاؤ سردی سامنے میں جاری ہے سبزی بندی کی گاڑی اور یہ سبزی بندی کی گاڑی والے بلکل بلی آج جنوبی جنوبی جن سے بچ گئی رہنا ہے ٹریفک جنوبی راستہ پھر یہ وہی راستہ ہے میں نے آپ کو بھی اپنے پچھلے بلوک میں بتایا ہے کہ قریم عباد سے میں جا رہا رہا ہوں اس وقت ضیاودین کی طرف اور میں آپ کو دوبارہ بتاتا جلوں اس الٹے ہاتھ پہ اگر آپ قریم عباد سے جب آپ زیادہ دین کی طرف جائیں گے تو پل سے پہلے اُلٹے ہر پہ موسا کالونی کی جو مارکٹ ہے جو فش مارکٹ بہت مشہور ہے بہت بڑی مارکٹ ہے اندر کافی دکانے ہیں اور تازہ فش بھی مل جاتی ہے بلکل میں نے خود لی ہے لائیو فش وہاں پر موجود ہوتی ہے اور اسی وقت وہ پانی میں سے نکالتا ہے زندہ مچھلی اور تول کر دیتا ہے بہت اچھا سیٹر پہ اور پرائز بھی بہت سہی ملتے ہیں یہاں پہ عموما یہاں پہ مل جاتی ہے فش جو ہے ساڑھے تین سو روپے کلو تک مل جاتی ہے ساڑھے تین سو چار سو پانچ سو اسی رنج میں جو ہے فش مل جاتی ہے اور اچھی فش ہوتی ہے تو میں نے رو فش لیتی ہے تھوڑا سا کانٹے اس میں شاید تھوڑا زیادہ تھے لیکن زائق اچھا تھا فش کا موسا کالونی کی مارکٹ فش مارکٹ موجود ہے یہ ہم اب داخل ہو رہے ہیں نورتھ نازم آباد میں چند ہی لمحوں بعد ناظرین یہ جو چھوٹی سی پٹی ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سب پل ہے پل کے اس پار ہے ہمارا گھر یہ جناب یہ میں نے کروس کر لیا ہے فیڈل بھی ایریا کروس کرنے کے بعد یہ چھوٹا سب پل آتا ہے اور یہ جناب سڈا علاقہ شروع ہے اور یہ جناب اور یہ ہم آگے ہیں زیادین ہسپٹل کے پاس زیادین چرنگی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلے گوڑ بلوک میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کہیں اور کی بھی ویڈیو بناوں کسی اور علاقے کی ویڈیو بناوں تو میرے ویڈیو میں جا کے کمنٹ ملک دیجئے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس علاقے کی روڈ ویڈیو ضرور کروں تب تک کے لیے اللہ حافظ سکتا ہے ملکہ 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 ملکہ